اسلام علیکم ہلو بیورز کیا علی ٹک ٹاک جی جناب اور سنائے کیا ہو رہا جی یہ دیکھیں جی میرے پیارے پیارے چھونا بیبی شیرو اور مٹی آپ کے سامنے حاضر ہیں جی یہ کہہ رہے ہیں دیکھتی ہیں آنکھو سنتے کانوں کو مٹی اور شیرو کا بہت سا سلام جی آپ سوچ رہے ہوں گے جی یہ کیا آج ہمیں دکھا رہی ہے جی یہ ہے دی سیدہ پرالی پجابی تو سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے یہ جی یہ ہے جسے چاول نہیں لگے ہوتے جن کے اوپر یہ وہ والی جسے چاولوں کو جھال لیا جاتا ہے جسے مونجی کہتے ہیں اور بعد میں یہ رہ جاتے ہیں اس کی گھاس بوس کو کہتے ہیں پجابی میں پرالی جی وہ لے کیا ہوں میں جی ہمارے موسم جو ہے نا موسم میں سرما کی دوسری بھارش ہمارے سیالکوٹ میں جھوم جھوم کے بادل آگئے ہیں آج دیکھو شاید ہو سکتا ہے ایک گھنٹے کے بعد شاید ہو سکتا بھارش شروع ہو جائے جی اب ٹھنڈ بڑی ہو گئی ہے یہ دیکھیں باہر بادل ہوئے ہیں یہ میرا شیرو دیکھیں یہ سونا بیبی وڑ کے چلا گیا سے باہر دیکھیں آپ بادل ہوئے ہیں ابھی ہو سکتا ہے کہ بھارش شاید ہو سکتا ہے شروع ہو جائے جی آج ہو میرا شیرو پیارا پیارا شیرو آج ہو بیٹھیں شاباش شاباش یہ دیکھیں جی اتنا پیارا ہے یہ میرا شیرو میں آپ کو کیا بتا ہوں بہت ہی انوسینٹ ہے بہت ہی انوسینٹ ہے باتیں کرتا ہے اتنی پیاری پیاری لیکن یہ بھی بڑا وہ کہتے ہیں نا چلاک ہے جب میں یہ اس کا کیمرہ اٹھا کے سے باتیں کرنے لگتی تو بلکل خاموچ ہو جائے بولتا ہی نہیں ہے کہتا ہی نہیں ہے کچھ جب میں نہیں ہوتی جب مٹھی مارتی تو پھر کہتا ہے مٹھو مٹھو کدھر ہے یہ اس طرح مجھے بلائے گا کہ ماما آپ بتانے کدھر چلی گئے یہ مجھو مار رہی ہے یہ دیکھیں جی جی یہ دیکھیں میرا پیارا پیارا چھونا بیبی چھونا بیبی دیکھیں کیسے چڑھا ہوا ہے اوپر جی ان کے یہ دیکھیں میں تو اس طرح پتہ ہیں آپ لوگ پتہ نہیں کیسے اپنے اپنے پرندوں کی کور کرتے ہوں گے لیکن میں سردیوں میں جو ہے نا ان کو اسی طرح کور کرتے ہوں یہ ان کی پراری لہا کے نا ان کے نیچے رکھ دیتی ہوں کہ بلکل یہ جب بیٹھے نیچے آئیں کھانا کھانے تو یہ سیفٹی رہیں جی آج آپ لوگوں کے لئے بہت ہی سرپرائزنگ میں ایک چیز لے کے آئی ہوں یہ بریانی بنانے لگیں آج ہم آلو بریانی بنانے لگے سوچ دے ہوگئے جی آلو بریانی ایک کڑھی آلو بریانی ہے تو اسی ویکی ہوتے صحیح جی یہ میں نے دو عدد پیاس کٹیں یہ ہری مرچیں اس طرح آپ لوگ نے کٹ لینے ہیں ایک ادر ٹیماتر اور یہ ایک ادر گھاجر جو ہے نا گھانیش کے لئے اور یہ تھوڑی سی بند گھو بھی اور شملہ مرچ اور یہ ایک کلو آلو ہیں جی جس کو ہم نے فرنچ فرائز کی طرح کٹ لیں ہیں ان کو ہم پہلے فرائے کریں گے اور آپ دیکھیں گے آلو کی بریانی بنا کے دیکھیں گے ضرور جو لوگ ویجیٹیرین ہیں زیادہ چکن نہیں پسند کر دیں وہ ضرور ہے بنا کے میری جیڑی ہے نا آلو دی بریانی ایک واری ضرور بنایوں نہ مزایا پیسے واپس جی چیلنج یہ دیکھیں جی آپ ایک دفعہ بنائیے گا ضرور سوچ پڑھوں گا کئی لو جی آلو کی بھی بریانی کبھی ہوتے لیکن دیکھئے گا آپ آگئے ویڈیو کو سکیپ مت کیجئے گا اینڈ تک دیکھیں گا پھر اسی طرح آپ لوگ گھر میں میری پیاری پیاری بہنیں جو ہے نا ایک دفعہ اپنے گھر میں ضرور یہ بریانی کو ٹرائے کریں دیکھئے گا کتنا مزا آئے گا آپ کے ہزبن بھی خوش ہو جائیں گے اور آپ کے بچے بھی اور ساس تو زیادہ خوش ہو جائے گی کہ میری بہو نے تو کمالی کا عرض دیتا ہے جی آج دیں جی پہلے ہم ان کو دیکھیں دیکھیں ایک چمچ میں اس میں نمک ایڈ کروں گی اور ریڈ چیلی ایڈ کروں گی یہ دیکھیں جی ایک چمچ میں اس میں نمک ایڈ کرنے لگی ہوں اور ایک چمچ ہی میں اس میں ریڈ چیلی ایڈ کروں گی اور پھر اس کو سانو کو مکس کر لوں گی اس کے ساتھ اچھی طرح نمک اور میچ جو ہے نا اس کو لگ جائے جی آپ ایک دفعہ ضرور بنائے گا ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور سبسکرائب بھی کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا بھئی کومنٹس نہیں ہیں آپ کی آرے میں اتنی محنت سے کرتی ہوں ایک لائک تو بنتا ہے نا تو ایک لائک بنتا ہے ایک کومنٹس بھی کیا کریں پتہ تو چلیں نا کہ آپ لوگوں کو واقعی آپ لوگوں کو کوئی ویڈیو اچھی بھی لگ رہی ہے کہ نہیں لگ رہی اس سے میری اصلاف ضائع ہوگی مجھے اپریشیٹ کیا کریں بتایا کریں یہ میرا پیارا پیارا سویٹ سا بیٹا آشیر علی یہ کہہ رہا ہے ماما آج آپ ریسٹ کرو اور میں بناتا ہوں میں کہہ نہیں بیٹا آپ جل جاؤ گے نہیں نہیں ماما اصل میں اس کو اپنا لالچن ہے کہ یہ میں فرنچ فرائز میں بنا ہوں اور ماما سے لے جاؤ میں نے کہہ نہیں بیٹا فرنچ فرائز آپ کو نہیں آج ملنے کیونکہ یہ میں بنا رہی ہوں آپ کی آلو بریانی جو بچے آلو کے شکین ہیں لور آلو ہیں ان کو ضرور اس طرح کی آلو کی ڈشیں بنا بنا کے آپ کھلائیں اپنے بچوں کو جو بچہ کھانا پسند کریں وہ آپ ضرور بنائیں جس طرح بھی چاہے آپ نے بچوں کو کھلائیں جو بھی چاہے فرض کریں وہ کچھ بھی کھانا پسند کریں کوئی ایپل کھاتا ہے کوئی گریپس کھاتا ہے کوئی آلو پسند کرتا ہے تو آپ اس کو آلو کی ڈشیں بنا بنا کے ڈیفرنٹ طریقے سے دیں آلو کی تو ایک دشیہ ہیں بس بنانے والا کوئی ہو یہ دیکھیں جی یہ فرانچ فرائز میرے بچوں کو بہت پسند ہے ایک دن چھوڑ کے ایک دن انہوں نے فرانچ فرائز بنانے تو جب میں نے گھر سے جانا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ماما آلو دے جائیں ہمیں ہم پیچھے سے آپ کے جو نا فرانچ فرائز بنائیں گے تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ کہیں جل نہیں جانا یہ دیکھیں ہم نے فرانچ فرائز جو ہے نا سارے بنا لیں آلو ہم نے سارے تل لیں اب یہ ہمیں اپنے چاول کے حساب سے آئل ڈال لیں جتنا آپ لو ڈیڑھ گلاس میرے چاول ہیں جی دیکھیں گا ضرور بنائیے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کہجئے لائک کر دیں نا سبسکرائب بھی کرتے ایک تو روز آپ کو کہنا پڑتا ہے لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا روز یہ کہنا کہ سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو لوگ آپ لوگوں کے لئے انٹرٹینمنٹ کے لئے آپ لوگوں کی ان کے کچھ بنانے کے لئے اتنی محنت کرتے ہیں تو ایک سبسکرائب تو بنتا ہے نا بھائی ایک لائک تو بنتا ہے اتنا تو آپ لوگ کر ہی سکتے ہونا اتنی محنت سے بنانے پڑتی ہے آپ لوگوں کے لئے یہ ویڈیو یہ دیکھیں یہ میرے پیاس سوتے ہو رہے ہیں یہ دیکھیں اور یہ میں نے ڈال دیئے اپنی وہ ٹیماتر اور گرین چیلی ڈال دیئے میں نے جی یہ دیکھیں ان کو بھی میں تھوڑا تھوڑا سوتے کروں گی آپ ضرور بنائی گا ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بچے میرے پچھرے ماما چکن کدھر ہے آپ بریانی بنا رہے ہیں میں نے کہا بیٹا بس دیکھتے جاؤ نا یہ ایک ادت گاجہ جو ہے نا میں نے صرف گانش کے لیے اس میں ڈالی اندر کہ تھوڑا سا کلر ریڈ ریڈ بیچ میں جو نظر آئیں گے نا تو چاولو اور بھی پیارے لگیں گے نظر اچھا آئیں گے یہ میں نے ڈال دیا ناماک دیکھیں میں نے بلکل بھی زیادہ اپنے مسالوں کو جو ہے نا جلاتی نہیں بلکل پیاز ہلکہ ہلکہ سا بلکل لاکھ سا میں صرف سوتے کرتی براؤن بھی نہیں کرتی آپ نے دیکھا ہوگا میری تمام ویڈیو میں کہ میں نے اپنے پیازوں کو براؤن نہیں کیا کیونکہ براؤن جب کرتے ہیں نا سارے پیاز براؤن ہو جاتے پھر جب ہم پانی ڈالتے ہیں نا تو وہ جو چیز ہم بناتے ہیں نا وہ تھوڑا سا بلک میں ایڈ ہو جاتا ہے یہ یاد رکھیں کیونکہ جب آپ پیاز کو براؤن کریں گے تو آپ کی ہنڈیا وغیرہ اور چاولوں وغیرہوں میں براؤن کلر آئے گا جی میں نے وہی میرے پانچوں مثالیں نامک، حلدی، میرچ اور کسوری میتھی، ثابت دھنیا جو پیسا ہوا خوشک دھنیا وہ ڈالا ہے میں نے دیکھیں کوئی بھی ایک سا چیز نہیں ڈالی اور ایک چمچ میں نے بریانی مسالہ ڈالا ہے اور آپ کو ابھی میں دکھاتا ہوں کہ میں نے جو چکن ڈالنے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں میرا چکن کیا ہے سرپرائزنگ چکن ہے میرا یہ اب میں نے زیرہ ڈال دیا جو ثابت زیرہ اور بلک میرچیں جو ثابت ہوتی ہیں وہ میں نے تھوڑی سی ایک چمچ ایڈ کی ہیں زیرے کا جو ٹیسٹ ہے نا بہت اچھا تھا چاب لو میں ماشاءاللہ انہیں دیکھئے گا آپ دیکھا جب میں پیاس براؤنی کرتی تو میری ریڈ ریڈ جیسی یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آتا ہے اگر جب ہم لوگ پیاس کو اس طرح براؤن کر لیں تو پھر وہ بلیک بلیک سا آپ کا مسالہ بنیں گا اسی طرح آپ لوگوں نے مسالہ بنا لینا ہے اور یہ دیکھیں گا ایک دفعہ ضرور یہ ہے میرا چکن یہ ہے چکن کیوبس یہ پتا ہوگا آپ لوگوں کو سب کوئی چکن کے جو کیوبس ملتے ہیں یہ دو عدد آپ ڈال لیں ان کا فلیور جو بہت اچھا ہے آپ گھر میں ضرور رکھیں یہ کنور کے کیوبس ہیں آپ ہر طرح کے ابائیوں میں سبزی کے کیوبس سوپ کے ہر چیز کے کیوبس بن کے مارکٹ میں آویبل ہیں اور ان کا ٹیسٹ جو ہے بہت اچھا تھا یہ دیکھیں دو عدد میں نے کیوبس ڈال دی ہیں بیچ میں اب بس میرے چاولوں میں یہ چکن کا فلیور آئے گا لیکن چکن نہیں ہے لیکن فلیور وہ ہی ساری خوشبو بھی آئے گی اور فلیور بھی چکن کا ہی چاولوں میں آئے گا کتنے دن ہو گئے میں نے اپنا لوگو بھی نہیں بنایا کیونکہ شادی کی تیاری میں مصروف ہے شادی ختم ہوگی تب جا کے جو ہے نا میں اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھوں گی اور پھر کوئی لوگو بناوں گی کیونکہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا بچوں کی شاپنگ میں کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی اپنی شاپنگ کبھی اپنے آزمنٹ کی شاپنگ یہ میں نے اب ڈال لیا ہے تین کلاس میں نے پانی ڈال لیا ڈیٹ گلاس میری چاول ہے اور یہ تین کلاس میں نے پانی ایڈ کر دیا اس میں ہمارے تو سیالکوٹ میں دو دفعہ بارش ہو گئی ہے موسم سرما کی پتہ نہیں آپ لوگوں کی طرف ہوئی ہے کہ نہیں بارش شروع بارش سے تو ایک دم موسم بہت اچھا ہو گیا اور ٹھنڈ بھی زیادہ ہو گئی یہ شروع بچوں کے جرسییں ڈبل 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 شروع ہو گئے یہ دیکھیں جی میں نے چاول بھی ڈال لیا ہے اور یہ میرا سارا پانی خوشک ہو گیا یہ دیکھیں میں نے اس میں سے چاول نکال لینے تھوڑے سے اور وہ ہی میں اپنے مسالے جو میں نے فرنچ فرائز بنائیں وہ دیکھیں کہ میں کیسے بریانی کی طرح اس کے تیار لگاؤں گی ضرور بنایے گا میری پیاری پیاری بہنیں ایک دفعہ ضرور بنا کے ٹیسٹ کیجئے گا آپ اسی طرح میری یہ اس میتھڈ سے آپ ضرور بریانی بنائے گا آپ کو اتنی اچھی لگے گی اتنی مزے دار لگے گی یقین کریں آپ کو چکن کا اتنا مزہ نہیں آئے گا جتنا آپ کو اس چیز کا مزہ آئے گا یہ دیکھیں گارنیچ کے لئے میں نے بیچ میں بند گوبی اور شملا مرچ اس کو میں نے سوتے نہیں کیا یہ اسی طرح میں نے ان کو کچھا ہی ڈالا ہے اور جب یہ میں ان کو دم کھولوں گی نا تو یہ کرنچی کرنچی جب ایک سیلڈ کی طرح مو میں آئے گا تو کافی اچھا مزہ دے گا یہ دیکھیں جب میں نے جو فرنچ فرائز بنائے وہ میں نے اس طرح تیار جو اس طرح ہم لوگ بریانی کی تائین لگاتے ہیں نا یہ دیکھیں اچھا اس کے اتنا مزہ آئے گا نا ان کو جب آپ لوگ کھاؤ گے نا تو جب آلو کو آپ کھاؤ گے نا تو جو اس ٹاک میں جو چکن کا جو اس میں میں نے فلیور ڈالے نا وہ آلووں میں آ جائے گا جی اب مجھے دیجئے گا اجازت ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ ٹاٹا اور یہ بریانی ضرور بنائے گا اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے اور آپ دیکھیں میری بریانی کا کتنا پیارا کلر آیا ہوا ہے آپ کہتا ہوں گے کہ اللہ حافظ کہہ کے بھی ہم سے باتیں کرتی ہیں بند نہیں کیونکہ وہ ویڈیو ختم ہونے والی ہو جاتی نہیں اس لئے میں پہلے ہی آپ کو اللہ حافظ کہہ دیتی ہوں یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنا پیارا میرا کلر آیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی میں کتنے زبردست آیا کلر آ رہا ہے نا مزے مزے موہ میں پانی آ رہا اس کا ٹیسٹ بھی اتنا مزے دار ہے نا میں آپ کو کیا بتاؤں خوشبو تو اتنی اچھی آ رہی ہے نا دیکھئے گا اور ٹیسٹ کر کے بھی دیکھے گا آپ لوگوں کو بڑا ہی مزا آئے گا ایک دفعہ ضرور بنائیے گا اور مجھے کامرس کر کے بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے آپ کی بیوی نے آپ کی بہن نے یا آپ کی امہ جی نے کیسے بنائی ہے یہ اس کو ویڈیو ضرور دکھائیے گا جی اور اگر میری پیاری پیاری بہنیں دیکھ رہی ہیں کوئی اللہ حافظ ڈاڈا بائے